ہلو دوستو مائیسیلف ڈاکٹر ایمی چنساری پروفیسر اے آئیو میڈیکل کالیج مزہ فرنی دیکھیں دوستو اگر آپ چالیس سال کی عمر پوری کر چکے ہیں یا دیکھیں چالیس سال کی عمر کر چکے ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے اور اس میں ہم آپ کو وہ ساری باتیں بتائیں گے جن سے آپ اپنے آپ کو بڑھاپے میں جانے کے باوجود بھی جوان بکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بڑھاپا پاؤں سے شروع ہوتا ہے تانگوں سے شروع ہوتا ہے تو اس لئے بڑھاپے میں یعنی کہ چالیس ورس کی عمر پار کرنے کے بعد آپ کو اپنے قدموں کو نہیں روکنا ہے یعنی کہ اپنے پیروں کی ورجش کو اپنے پیروں کی ایکسرسائز کو لگاتار کنٹینیو رکھنا ہے چاہے آپ وہ پیدل چل کر پوری کریں یا سائیکل چلا کے پوری کریں یا گھر میں سیڑھیاں اوپر سے نیچے چڑھ کر جو ہے وہ آپ کا چڑھ کر اتر کر جو ہے وہ آپ پوری کریں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ چالیس سال کے عمر کرنے کے بعد پاؤں کے اندر حرکتوں کا کنٹینیو رہنا جاری رہنا چاہیے تاکہ آپ کے جو بلڈ کا سرکولیشن ہے جو خون کا دور ہے جسم کے اندر وہ پروپر طریقے سے ہوتا رہے ہیں یاد رکھئے آپ کے جسم کی تقریباً ففٹی پرسنٹ مانسپیشیاں جو ہیں وہ آپ کا پیروں کے اندر موجود ہیں اسی طرح سے جسم کے اندر کی جو بونس وغیرہ ہیں ہڈیاں ہوتی ہیں ان میں تقریباً ففٹی پرسنٹ آپ کے پیروں کے اندر موجود ہوتی ہیں اسی طرح سے خون کی جو نلیا ہے نسے ہیں وہ پچاس پرسنٹ کے قریب آپ کے جسم کی پیروں کے اندر جو ہے وہ آپ کا موجود ہوتی ہے تو اس لیے آپ کے پیروں کا مجبوط رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ پیروں کے اندر یعنی کہ جو پیڑلیاں ہوتی ہیں وہاں پر ایک مانسپیشی ہوتی ہے جس کو ہم سولیس مسل کہتے ہیں یہ سیکنڈ ہارٹ آف دا باڈی یعنی کہ جسم کا دوسرا دل کہا جاتا ہے وہاں پر موجود ہوتا ہے وہی سے آپ کے نیچے سے اوپر سرپریشن آتا ہے اس کے دباؤ سے اور اس کے ریلیکشن ہونے سے خون کا دور جو ہے وہ پروپر رہتا ہے اور اگر آپ کے پیر کمزور ہوتے ہیں تو اس صورت میں وہ دور گڑ بڑا جاتا ہے یعنی کہ وہ خون کا دور جو ہے وہ پروپر نہیں ہو پاتا ہے تو آپ کا جسم جو ہے وہ براتے کی طرف بہت تیجی سے چلنے لگتا ہے یاد رہے کہ اگر آپ کنٹینیو دو دن تک بنا ہلے ڈولے پڑے رہتے ہیں یعنی کہ ہلتے ڈولتے نہیں ہیں تو آپ کے جسم میں سے یعنی کہ تقریباً پانچ پرسنٹ جو ہے وہ مانسپیشن کم ہو جاتی ہیں تو اس لیے مانسپیشن یعنی کہ پٹھوں کو مجبوط رکھنے کے لیے آپ نے خاص طور سے پیروں کے پٹھوں کو مجبوط رکھیں تاکہ آپ کا خون کا دور صحیح ہوتا رہے اور آپ جو ہے وہ بڑھا پی کی طرف جانے کے باوجود بھی جوان رہیں گے تو یہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے بڑھا پے نگوران چالیس سال کے عمر کے بعد آپ کو اپنے پیروں کی چہل قدمی نہیں روکنی ہے چاہے وہ سائیکل چلا کے آپ کنٹینیو رکھئے چاہے آپ سیڑھی چڑھ کے رکھئے چاہے چہل قدمی کریے ہلک آپ ورجش کریے تو پیروں کی ورجش بہت ضروری ہے کیونکہ پیروں کے پتھے کمزور ہونے پر آپ کو ایک سارکوپینیاں نام کی بیماری ہو جاتی ہے یعنی کہ اس میں مانسپیش ہے جو آپ کی گھٹنے لگتی ہے اور جن کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے پیروں سے ہوتی ہے اگر آپ کے پیر مجبوط ہیں تو آپ کا جسم مجبوط رہے گا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے آس پاس یا آپ کے گھروں میں جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے پیروں سے کمزور ہوتے ہیں اور جب ایک بار پیر کمزور ہونے لگتے ہیں تو سمجھی آپ کا پورا جسم جو ہیں وہ کمزور ہونے لگے گا لیکن اگر آپ کے پیر مجبوط ہے تو آپ بڑھاپے کی طرف جانے کے باوجود بھی تندرست رہیں گے آپ کا خون کا دور صحیح رہے گا آپ کے پورے جسم کے اندر جو ہے ہاتھوں پیروں کے اندر جو ہے پورے جسم کے اندر جو خون کا دور ہے جو نیوٹیٹو میٹریلز ہے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ پورے جسم کے اندر جو ہے وہ آپ کا پیلتی رہیں گی جاتی رہیں گے اور آپ کا جسم جو ہے مجبوط رہے گا تو اس لئے پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چالیس سال کے عمر پار کر چکے ہیں تو اپنے پیروں کی حرکتوں کو کم کرنے کے بجائے حرکتیں بڑھائیے پیروں کی حرکت بڑھائیے کیونکہ پیر کی حرکت بڑھتی رہے گی تو مانسپیشیا جو ہے جسم کی خاص طور سے پیروں کے پٹھے اور دوسری جگہوں کے پٹھے جو ہے وہ مانسپیشوں کے پٹھے مجبوط رہیں گے اور آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کا مجبوط رہے گا تو اس کے لئے ضروری ہے آپ جو ہے اپنے پیروں کی حرکتوں کو لگاتار جاری رکھیں چاہے وہ کسی بھی طرح سے رکھیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اپنے پیروں کی حرکتوں کو لگاتار بنائے رکھیں اور اپنے آپ کو تندرست رکھیں اس کے لئے ایک بات اور ہے کہ آپ جو ہے زیادے سے زیادے کھڑا رہنے کی عادت بنائیں کم سے کم بیٹھنے کی عادت بنائیں ایون کہ اگر آپ بیمار بھی ہو گئے ہیں ہسپیٹل آئی ہو گئے ہیں تو لگاتار لیٹے نہ رہے تھوڑے تھوڑے وقت بعد آپ اٹھ کر بیٹھتے رہے یا اگر آپ چل سکتے ہیں تھوڑا بہت چلتے پھیڑتے رہے یعنی کہ کنٹیلی اگر آپ لیٹھتے ہیں تو آپ کے جسم پر اس کا ایڈورس ایفیکٹ پڑے گا جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ دو دن تک لگاتار بینا ہلے ڈولے پڑے رہتے ہیں تو آپ کے جسم سے تقریباً پانچ پرسنٹ جو ہیں مانسپیشیاں کم ہو جاتی ہیں اور اگر آپ اسی طرح سے ٹائم بڑھائیں گے تو آپ جو ہیں اور زیادہ کمزور ہوتے جائیں گے تو بیٹھ پر بھی اگر آپ لیٹے ہیں تو اس کے باوجود آپ اٹھنے بیٹھنے یا پیرو کوئی اندر مومنٹ رکھنے کی کوشش کریے تاکہ آپ کی پیرو کی مانسپیشیاں مجبوط رہیں اور آپ کا جو سیکنڈ ہارٹ میں نے آپ کو بتایا ہے یعنی کہ دوسرا دل جو آپ کو بتایا ہے میں نے پیرو کے اندر موجود ہے تو وہاں پر جو ہیں وہ مسلس ہوتی ہے جس کو ہم سولیس مسل کہتے ہیں تو اس کے کونٹیکشن ریلیکششن سے خون کا دور نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے پروپر طریقے سے ہوتا رہتا ہے یعنی کہ ہارٹ تو فورا کام کرتا ہی ہے لیکن جو نیچے سے اوپر خون جانا ہوتا ہے وہ آپ کا پنڈلیوں کے اندر اس ماں سپیشی کی موجودگی کے لئے سے اس کے مجبوط ہونا بہت ضروری ہے جس سے وہ کونٹیکشن اور ریلیکشن سے ہوتا رہا ہے اور آپ کی باڈی جو ہے پروپر خون کی سپلائی لیتی رہے تو اس لئے یاد رکھئے کہ آپ جو ہے چالیس کی عمر پار کرنے کے بعد اپنے پیرو کی حرکتوں کو لگاتار جاری رکھئے ان کو روکنے کی کوشش مت کیجئے اور نہ بڑھاپا وقت سے پہلے آپ کے اوپر آ جائے گا تو اس کو برقرار رکھنے کے لئے اپنے جسم کے اپنی تندرستی کو برقرار رکھنے کے لئے پیرو کی حرکت بہت ضروری ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ اگر آپ چالیس سال کے عمر پار کر چکے ہیں تو آپ سارکوپینیا کا شکار ہو سکتے ہیں تو اس لئے آپ اپنے پیرو کی حرکتوں کو لگاتار جاری رکھئے بڑھا کر رکھئے اس سے آپ خود بخود تندرست بنے رہیں گے اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے تھنکس